اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی وکیبلری یعنی ہم کچھ نئے الفاظ سیکھیں گے جنہیں ہم ان کے میننگز یعنی ان کے معنی اور ان کے سینٹنسز یعنی جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں یعنی جب کوئی شخص روانی کے ساتھ بولتا ہے یا لکھتا ہے اور سننے والے یا پڑھنے والے اس کی بات سے متاثر ہوتے ہیں تو اس قسم کی گفتگو یا تحریر کو eloquent کہا جاتا ہے سنٹنس یعنی ہر ایک نے اس کی متاثر کن یا اچھی تقریر کے بعد تالیا بجائیں ورد نمبر ٹو ایرادکیٹ یعنی پوری طرح سے کسی چیز کو تباہ کر دینا یا اس چیز کا خاتمہ کر دینا سنٹنس یعنی پولیو کے مرض کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے بہت زبردست کوششیں کی گئی ہیں ورد نمبر ٹری نیکسس یعنی دو یا اس سے زیادہ چیزوں کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ہے جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے اسے نیکسس کہا جاتا ہے سنٹنس یعنی سکول کی انتظامیہ اور سٹوڈنس کی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان جو ایک رابطہ ہے اس کی مدد سے سٹوڈنس کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے ورد نمبر فور ریناؤنس یعنی اپنے کسی حق سے یا عہدے سے استفعہ دے دینا یا اس کو لینے سے انکار کر دینا اسے ریناؤنس کرنا کہتے ہیں سنٹنس یعنی جو دو پارٹیوں کے درمیان معیدہ ہوا تھا اسے واپس لے لیا گیا ایک نئے اختلاف کی وجہ سے ورد نمبر فائیب ریسٹرینٹ یعنی بڑے محتاط انداز میں یعنی کہ سوچ سمجھ کر اور احتیاط کے ساتھ کوئی کام کرنا یا باتچیت کرنا سنٹنس یعنی معاملے کی حساسیت کی وجہ سے چیرمن نے بڑے محتاط انداز میں بات کی یعنی بڑی احتیاط کے ساتھ بات کی ورد نمبر سکس ڈائیلیمہ میننگ ایڈیفکلٹ پرابلم یعنی کوئی پیچیدہ مشکل لفظ ڈائیلیمہ جو ہے اس میں ڈائے سے مراد ہے دو یعنی کوئی دوہری مشکل یا ڈبل پرابلم جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر پاتا دو باتوں کے درمیان کہ ان میں سے کس چیز کو چنا جائے تو یہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈائیلیمہ کا شکار ہو جاتا ہے سینٹنس ہی وانس تو گو آن ای ٹرپ ویڈیز فرینس بات ہی دوزنٹ وانس تو انوائیز پیرنس آئیدر ہیز ڈائیلیمہ یعنی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر یعنی سہرو تفریقی غر سے جو سفر پر جائے جاتا ہے یعنی ٹرپ پر جانا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے والدین کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتا یہ اس کی مشکل ہے یعنی وہ اس مشکل میں پھسا ہوا ہے ورد نمبر سیون پروکلمیشن میننگ پابلک اور افیشل انناؤنسمنٹ اور وین امپورٹنٹ میٹر یعنی عوامی یا سرکاری سطح پر کسی خاص معاملے کا اعلان کرنا سینٹنس یعنی وزیر آزم نے اسیمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا ورد نمبر ایت پیریش میننگ تو رات اور دائی یعنی کسی چیز کا گل سر جانا یا پھر مر جانا سینٹنس موسٹ اف 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 ایتیبلز پیریشد دیو ایتیب 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 یعنی زیادہ تر سبزیاں جو تھی وہ طویل اور خوشک یعنی لمبے اور خوشک موسم کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی یعنی خوشک موسم میں جو کہ بہت دیر تک چلا اس میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے سبزیاں جو تھی وہ مرجھا گئی ورڈ نمبر نائن ابانڈن میننگ تو لیف ایتیب پرسن آئیتیا اور تنگ یعنی کسی بھی جگہ شخص خیال یا چیز کو چھوڑ دینا جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے خیر بات کہہ دینا سینٹنس the residents had to abandon the town after their houses were destroyed by the flood یعنی رہائشیوں کو وہ قصبہ چھوڑ کر جانا پڑا جب ان کے گھر سلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے ورڈ نمبر ٹین امبیوڈ میننگ to be impressed by an idea or person یعنی کسی خیال یا شخص سے متاثر ہونا یا پھر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جانا یعنی اس کے بعد پھر آپ کی تمام معاملات میں یا پول چال میں اسی خیال یا شخص کی عداد کی جھلک نظر آئے کہ جسے آپ متاثر ہوئے ہوں یعنی اس کی تقریر میں انسانیت سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی یا اس کا رنگ دکھائی دیتا تھا جو کہ خدمت خلق کے عمل سے ثابت ہوتا ہے تو یہ تھے چند نئی vocabulary words اس سے آگے words کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے